بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو آج کی میری یہ ویڈیو ہے ایمازون کوارٹر فور جو کہ ابھی شروع ہو چکا ہے اکتوبر اور کوارٹر فور ایمازون کا چل رہا ہے تو بہت سارے دوست جن کو ابھی تک اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کوارٹر فور بیسیکلی ہے کیا چیز وہ یہ اس کی کیا ریزن ہے کہ اس کو کوارٹر فور کیوں کہا جاتا ہو یہ اتنی بارٹنس کیوں رکھتا ہے اس کے بیک اینڈ بے ریزنز کیا ہیں کیونکہ آپ اور آپ تو سنتے آتے ہیں کہ نہیں کوارٹر فور میں اپروول آپ پر نہیں منتی اس میں پوڈکٹ ہنٹنگ بھی اتنی ایزی نہیں ہوتی یہ سارا کچھ لیکن آپ کو اس کی ریزنز کا نئی بتا ہوتا کہ آیا کہ یہ اگر کوارٹر فور میں اتنی ساری چیزیں کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں تو پھر اس کی ریزنز کیا ہے بیک اینڈ پر تو میں اس ویڈیو میں کمپلیٹ آپ کو اس کی بیک اینڈ پر جتنی بھی ریزنز ہیں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ یہ جو کنسیپٹ آپ پر یہ کلیر ہو جائے تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اور اس سے پہلے بھی ہم لوگ ایمازون کے والے سے ایمازون ٹوس کے والے سے بہت ساری ویڈیوز کورسز اپلوڈ کر چکے ہیں اور کر بھی رہیں وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا تو ویڈیو کی طرف چلتا ہے تو ایمازون پہ جب آپ بزنس کرتے ہیں تو خاص کر کے تھوڑے سے ٹائم کے بعد جو نیو لوگ ہوتے ہیں جو بیگنرز ہوتے ہیں ان کو ایک ٹرم سننے کو ملتی ہے وہ ٹرم ہے کیاو فور یعنی پوارٹر فور تو وہ یہ سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو ان کو ابرال ٹمپریری ایک چیز بتا دی جاتی ہے کہ یہ تین مہینے ہیں یہ کیاو فور میں آتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ یہ چیزیں نہیں کرنی ہو یہ یہ چیزیں کرنی ہیں بس یہ اس کی بیکن پہ کیا ریزنز ہیں کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہے وہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا تو ایمازون نے بیسیکلی اپنا جتنا بھی بزنس ہے اس کو پورے سال میں چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ٹھیک ہے کیو ون کیو وڈو کیو و ٹھری اور کیو فور چار حصوں میں اس نے ڈیوائیڈ کیا ہوا اور ہر حصے میں تین مہینے ہیں ٹھیک ہے یعنی جنوری فیبرری مارچ یہ کیو ون میں آ رہے ہیں اپریل میں جون کیو و ٹو میں ہیں جولائی اگست سیکٹمبر یہ کیو و ٹھری میں ہے اور اکتوبر نومبر اور دسمبر اکتوبر بھی جا رہا ہے آگے نومبر اور دسمبر یہ تین مہینے جو ہیں وہ کوارٹر فور میں آتے ہیں لیکن جاننے والی بات یہ ہے کہ جیسے کیو ون کیو و ٹو کیو و ٹھری ان میں کوئی اس طرح کی پریکوشنز نہیں آپ کو بتائی جاتی لیکن کیو و فور میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے یہ کرنے ہیں ایمازون آپ کی شیپمنٹ بھی نہیں کلیر کرتا یہ ہے وہ انونٹری اگر آپ بیجتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہیں ریزن یہ ہیں کہ باقی کے جو تین کوارٹرز ہیں وہ تو نارملائز چلتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو یہ چوتھا کوارٹر ہے اکتوبر نومبر دسمبر اس میں کچھ ایسے اپیئنز آتے ہیں کچھ ایسے دن آتے ہیں کچھ ایسے ڈیز آتے ہیں جو کہ شاپنگ کے حوالے سے بہت ہی ایلپ ہو رہتے ہیں اور ان دوران سینرز زیادہ سے زیادہ آفرز لگاتے ہیں پرائز ڈاؤن یا ہائی کرتے ہیں پرافرٹ زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان تین مہینوں میں بیسیکلی جو مین ایونٹ جو آتے ہیں وہ ایک بلیک فرائیڈے کا ایونٹ آتا ہے جس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ آتا ہے نومبر کو ٹوانٹی فورت نومبر کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک سائبر منڈے کے نام سے آتا ہے وہ آتا ہے ٹوانٹی سیونت نومبر کو ٹھیک ہے یہ دو مین ایونٹس ہیں اس کے بعد کرسمس ٹوانٹی فیف دسمبر کو کرسمس آتا ہے تین بڑے اکینس اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ نیو ایئر کو بھی اسی میں آپ انکنوڑ کریں گے کیونکہ فائس جنوری کو تو یہ ایونٹ ہوتا ہے لیکن اس سے ریلیٹر جتنی بھی شاپنگ ہے وہ دسمبر میں کار لی جاتی ہے تو نیو ایئر کا بھی ایونٹ آپ اس میں انکنوڑ کریں گے تو یہ چار مین ایونٹس اس دوران میں اس کوارٹر میں وہ ہوتے ہیں اس پہ لوگ زیادہ سے زیادہ شاپنگ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ چاہے وہ کسی کو گفت دے رہے ہوں چاہے وہ اپنی ڈیلی روٹین کی چیزیں یوزرز کے حوالے سے وہ پرچیز کر رہے ہوں ان جو ہالیڈیز کے دوران وہ اس کو یوز کریں گے تو یہ ساری چیزیں ان اکین پہ ان ایونٹس پہ لوگ زیادہ سے زیادہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو پھر سیلرز اس پہ دسکاؤنڈ آفرز بھی لگاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ایمازون پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے ان دنوں میں تو ایمازون کے ویر آوٹسز میں اتنی زیادہ انونٹری ہوتی ہے کہ وہ پورے کے پورے فل ہو جاتے ہیں چھتت فل ہو جاتے ہیں تو اسی لیے بہت سارے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک وارٹر فور میں آپ کی جو انونٹری ہے وہ جلدی لائیو نہیں ہوتی یا وہ پہنچتی نہیں ہے یا اس طرح کے جو پیشوز ہوتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے سیلرز ہوتے ہیں جو آر ایڈی سیل کر رہے ہیں وہ اس کوارٹر فور میں زیادہ سے زیادہ پراپٹ مارجن فیمانے کے لیے اس سے پہنے ہی زیادہ انونٹری آپ نے سٹور کر لیتے ہیں بیر آوٹسز میں جیسے یہ کوارٹر شروع ہوتا ہے تو اس میں جیسے لوگ شاپنگ کرنے لگتے ہیں تو وہ انونٹری ان کی اس کوارٹر میں یوز ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو وہ شیپنگ بھی لیٹ ہوتی ہے وہ آپ کی انونٹری جیزی لائیو بھی نہیں ہوتی اور دوسری بات اس کوارٹر میں آپ کو جو مینڈ ڈیفرنس بھی آپ کو ایک نظر آتا ہوگا وہ یہ ہے کہ ایمازون سٹورج فیس بھی آپ کی بڑھا دیتا ہے ایمازون جو باقی جنوری سے سپٹمبر میں ہوتی ہے سٹورج فیس اس کو بڑھا دیتا ہے یعنی کہیں اگر تیس سنٹ ہے تو وہ ایک ڈالر کو بھی کراس کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ خاص کر یہ ایونٹ جو ہے وہ یو ایس مارکیٹ میں اور یو کے مارکیٹ میں ان مارکیٹس میں یہ زیادہ ایمپریمنٹ ہوتا ہے ان پہ یہ ایمپیکٹ کرتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں سٹورج فیس یہاں پہ جو مطلی سٹورج فیس ہے یہاں پہ دیکھیں جنوری سے سپٹمبر تک 0.03 سینٹس ٹھیک ہے 0.03 ڈالر یہاں پہ ایم آزون جنوری سے سپٹمبر تک چارج کر رہا ہے سٹورج فیس کا لیکن وہی پھر اسی چیز کی سٹورج فیس اکٹوبر سے ڈسمبر تک یعنی کوارٹل فور میں 0.07 ہو جاتی ہے کارڈ 3 این کارڈ 7 تو ایم آزون سٹورج فیس بھی بڑھا دیتا ہے ایم آزون بھی اس دوران محفوظ منافع کماتا ہے اگر سیلز بھی اس میں پرافٹ کمارے ہیں تو ایم آزون بھی پرافٹ کماتا ہے تو یہاں پہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے پرافٹ کلپولیٹر میں بھی آپ کو جنوری سے سپٹمبر کا نیٹ مارجن وزارہ یہ علیتہ آپ کو دکھا رہا ہے کوارٹل فور کا آپ کو علیتہ دیتا رہا ہے کیونکہ اس میں سٹورج فیس بھی ایم آزون چینج کر دیتا ہے ایم آزون بڑھا دیتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کوارٹل فور میں اس طرح کے ایونڈز ہوتے ہیں جن میں آرلین شاپنگ پلیکھونز پہ لوگ بہت زیادہ شاپنگز کرتے ہیں اور جو سیلرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ سیل کر کے تو منافع کماتے ہیں تو یہ کوارٹل فور میں سارا کچھ ہوتا ہے اس کا فائدہ پہ ہوئی زیادہ سے زیادہ تو بڑے سیلرز ہوگاتے ہیں نیو سیلرز یہاں پہ اس وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی اسی دوریشن میں آگے بڑاگ لانچ کرتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ امپیکٹ نہیں کرتی تو جو جتنے بھی بڑے سیلرز ہیں وہ جنوری سے ہی پچھلے ساتھ سے ہی کوارٹل ون سے ہی اپنی جو ایک لسٹنگ ہے اس کو وہ بناتے ہیں اور تاکہ وہ کوارٹل فور تک آنے تک وہ اتنی میچور ہو چکی ہو کہ اس پہ وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کم آ سکیں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی کوارٹل فور کا فرق ہے باقی تین کوارٹل سے اور اس کا سیدھا سیدھا تعلق شاپنگ سے ہے اور ایونٹ سے ہے جن کی وجہ سے ایم آزون کے پلیٹ فارم پہ راش ہوتا ہے اور ایم آزون پہ اس پہ لوگ منافع کماتے ہیں ایم آزون خود بھی اس سے کافی سارا منافع کماتا ہے امید ہے کہ آپ کا یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا کوارٹل فور کے والے سے اس والے سے مزید کوئی کوئی قویسچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اپساند آئیے ویڈیو پر لائک کریں چینل پر سبسکر کریں اور آپ نے دوستوں سے بھی اس کو ضرور شیئر کریں